آج کل بچوں کے ایک جامس چل رہے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں تو اس میں صرف درد ہونا لاجمی ہے آج میں آپ کو ایک بہت اچھا طریقہ بتا رہی ہوں یہ کنجیومر ریویو ہے ایک طرح ایسے اس میڈیسن کا جو میں نے کنجیوم کیا ہے اور آپ اپنے ڈکٹر کی صلاح سے اسے نشتر روپ سے اپیوگ میں لا سکتے ہیں مجھے بہت ہی اچھا یہ لگا ہے اس لیے میں سٹوڈنٹس کے لئے خاص کر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے یہ سٹوڈنٹس ہیں تو سبھی دیکھیں اور اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آتی ہے آپ یوز کرنے کے بعد بھی اسے پسند کرتے ہیں تو شیئر جرور کیجئے گا دیکھیں اس میں یہ ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ہومیوپیتھی کی ہے اور مجھے جہاں تک میرا بھروسہ ہے تو ہومیوپیتھی کی کوئی بھی میڈیسن کی سائیڈ ایفیکس بہت ہی کم پائے جاتے ہیں اور یہ ہے ایس بی ایل کی آپ دیکھیں ایس بی ایل پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی یہ بنی ہوئی ہے گاجی آباد کی اور یہ فیمس کمپنی ہے ہومیوپیتھی میں ایس بی ایل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی میڈیسن جو ہے کسی بھی طرح کے میگرین میں میں نے اسے بہت ہی اپیوگی پایا ہے آپ دیکھیں انڈیکیشنز ہیں ہیڈیک ڈیو ٹو سن یعنی کہ جب ہم دھوپ میں جاتے ہیں تو اچانک سے کبھی کبھی تیز دھوپ لگنے سے سیر میں درد ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے اپیوگی ہے انڈائیجیشن نروسنیس انڈائیجیشن کے کارن جو سیر میں درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی کافی اچھی ہے نروسنیس ہو جاتی ہے اگزام ہے یا کوئی بھاشن دینا ہے تو پھر اس وجہ سے جو سیر درد ہوتا ہے منٹل سٹیس ہے مائکرین ہڈیک ایسوسیٹیڈ ویڈ نوزیا اور فومیٹنگ سیر درد کے سمیہ پر چکر آنا اور پومیٹنگ ہونا اس کے لکشنوں میں یہ ہے پریوت کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹرائنڈیکیشن نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے نو نوان کانٹرائنڈیکیشن اور کیسے لینے ہے دیکھئے یہ بھی بتایا ہے اس کے اوپر سبھی طریقہ بتا رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی دس سے پندرہ بھون چوتھائی کپ پانی میں تین چار بار لینے سے جو ہے ہیڈیک ہوتا ہے تو آپ اسے تھوڑا جلدی ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں دو تین بھنٹے میں ایک بار ہم لوگ اسے سیدھا ہی لے لیتے ہیں بینا پانی مکس کیے بس میں جانا ہو یا گاڑی میں سفر کرنا ہو تو ہم اسے فرسٹ ایٹ کے روپ میں ساتھ رکھتے ہیں بچوں کے لیے جو ڈوز بتائی ہے اس کی آدھی یعنی پانچ بھوند یہ پانی میں مکس کر کے اسے لیا جا سکتا ہے اور جب اسے لیں تو یہ دھیان رکھیں کہ اس کے آدھا گھنٹے تک کچھ بھی نہ کھائیں لینے کے بعد اور مو ساف کر کے یہ دوائیاں لی جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جو کھا رکھا ہے تو پھر یہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہے کچھ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو اگنیشیا ایمرا جو ہے یہ والی میڈیشنز یوز کی جاتی ہے جب ہمیں کوئی ایموشنل سٹیس ہوتا ہے تو یہ ایکجام کے ٹائم میں بچوں کے جب بہت زیادہ آپ پڑھ لیتے ہیں بہت ہی یوزفل ہونے والی میڈیشن ہے ہونیشٹلی میں آپ کو ریویو کر کے یہ آپ کو ایک میڈیشن بتا رہی ہوں جو میں نے کافی ورشوں سے میں نے اس کا یوز کیا ہوا ہے میں لگ بھاگی سے آپ مال لیجے فورٹی ایئر سے یوز کر رہی ہوں تو مجھے آج تک اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نجر نہیں آیا ہے آپ بھی اپنے ڈاکٹر کی سلا سے اسے پریوگ میں لہا سکتے ہیں اگر آپ کو ایلرژی ہوتی ہے میڈیشن سے تو خاص کر اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بھی نہ یہ دوائیں پریوگ میں نہ لائیں لیکن آپ جو ہیوی چول ہیں ہمیوپیتی کے تو پھر آپ نشتی تروپ سے یہ والی ریلیکس سیڈ کے نام سے میڈیشن آتی ہے میں نے اس میں اسے جو ہے نا مائگرین میں بھی یوز کیا تھا میری فرینڈ کو مائگرین تھا تو وہ میرے ساتھ ہسٹل میں رہتی تھی جب اس نے اسے یوز کیا تھا تو مائگرین میں بہت زیادہ اچھا اس کا ایفیکٹ آیا تھا اسے continuously 2 months کے لئے انہوں نے یوز کیا تھا تو آج جب بھی میں ان سے بات کرتی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ بس کبھی کبھا جب سیر میں ادرد ہوتا ہے تو پھر یہ میری سن لینے سے وہ دوران ٹھیک ہو جاتا ہے مائگرین تھا ان کو تو یہ میں نے آپ کو ایک بہت اچھی جانکاری دی ہے اور آپ جن ہیت میں اسے شیئر بھی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ جتنے بھی ایڈکیشنال ویڈیوز ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جرور وہ دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرنے والے جو آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں ایسی ہی کوئی نہ کوئی جانکاری لے کر آتی رہتی ہوں اور اسی طرح کی جانکاری کے لیے میرا ایک چینل ہے مہیما بلوگز کے نام سے یوٹیوب پر آپ اسے بھی فولو کر سکتے ہیں دھنی واد thank you for watching اگر اس سے سممند جہاں تک میرے ریویو کے بارے میں کوئشن ہے اگر بہت ہی کم پر میں آپ چیز اور بتا دیتی ہوں یہاں پر اس کی پر ای تنگ یہ مجھے لگ بھاگ ملی تھی اب اس پر میں دیکھ بتا دیتی ہوں یہ آئی تھی 72 روپیز only کا آپ دیکھ سکتے ہیں 72 روپیز only کا مجھے ملا تھا expiry date اس پر لکھنا ضروری ہوتا ہے اس لئے expire تو نہیں ہوتی ہے یہ دیکھ آپ یہ والا اس کا packet آتا ہے اور اس میں ڈاپس ہوتی ہیں اور انہیں سیدھا ڈاپس کو یوز کرنا ہوتا ہے پانی میں مکس کر کے only for 72 روپیز کے لئے آپ کو بہت اچھا ایک اپائے مل رہا ہے تو ای تھینگ یہ بہت سستہ سولب اور اچھا ایک first aid box میں رکھنے like میڈیشن ہو سکتی ہے آپ اسے اپنے first aid box میں جرور رکھیں ایک بار ڈاکٹر سے رائے لیں اور پھر اسے اپنے first aid box میں ایڈ کر لیں اسی طرح کی میڈیشن جو آپ کو first aid box میں رکھنی چاہیے اس میں ایک اور یہ والی بھی ہے جس میں ہمیشہ اپنے first aid box میں رکھتی ہوں وہ ہے یہ والی antibacterial drops ہیں تو ہمیں bacteria سے بچاتے ہیں یہ والا بھی میں اپنے first aid box میں رکھتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اور medicines بھی اپنے آنے والے ویڈیوز میں بتا دوں گی جو میں اپنے first aid box میں رکھتی ہوں thank you for watching